یہ سولہ دسمبر 1971 کا دن ہے سبح کا وقت ہے سورج تھاکہ ائرپورٹ کی شکستہ دیواروں سے اوپر اٹھ رہا ہے ہوایے دے پر تباہی کا عالم ہے ٹوٹے ہوئے رنوے پر چند فوجی کھڑے ہیں آسمان پر ایک نکتہ اُبھرتا ہے یہ نکتہ پھیلتا پھیلتا ہیلیکاپٹر کی شک لیختیار کر لیتا ہے ہیلیکاپٹر ائرپورٹ کا ایک چکر کاٹتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ رنوے پر اُتھر جاتا ہے پنکے کی ہوا سے فوجی وردیاں پھر پھڑاتی ہیں دروازہ کھلتا ہے بھارتی وردی میں ملبوس ایک سکھ جرنیل باہر نکلتا ہے رنوے پر کھڑا پاکستانی جرنیل آگے بھڑ کر اس کا استقبال کرتا ہے دھونوں ایک آلہ لگزری کار میں بیٹھتے ہیں کار رنوے پر دوڑتی ہے اور دوڑتے دوڑتے گرد و غبار میں کم ہو جاتی ہے اس کار میں بھارت کی فاتح فوج کا جرنیل چکچیت سنگر اوڑا اور پاکستانی فوج کا مفتوحہ جرنیل امیر عبداللہ خان نیازی عرف ٹائگر خان نیازی سوار ہے آئیے اب دوسرا منظر ملحظہ کرتے ہیں صبح کے نو بچ کر دس منٹ ہوئے ہیں دھاکہ ریس کورس گراؤنڈ کے درمیان میں لکڑی کی ایک سادہ میز پڑی ہے میز کی دوسری طرف دو کرسیاں دھری ہیں گراؤنڈ میں ہزاروں بنگالی جمع ہیں بنگالیوں کے آگے اور پیچھے بھارتی فوج کے سینکڑو جوان کھڑے ہیں گار گراؤنڈ میں داخل ہوتی ہے میز کے قریب رکھتی ہے دو جوان آگے بھڑ کر دروازہ کھولتے ہیں دونوں جرنیل باہر نکلتے ہیں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں دونوں کے سٹوف آفیسر ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں میز پر ایک فائل دھری ہے دونوں جرنیل باری باری اس فائل پر دستخط کرتے ہیں جرنیل نیازی کھڑے ہوتے ہیں اپنا پسٹول نکالتے ہیں خالی کرتے ہیں اور گولیاں اور پسٹول جرنیل اروڑا کے حوالے کر دیتے ہیں بھارتی فوج کا ایک جوان آگے بڑھتا ہے اور جرنیل نیازی کے سینے پر لگے سارے تمگے اور کندوں پر جمع رینکس اتار لیتا ہے جرنیل نیازی تھکے قدموں کے ساتھ اپنی جیپ کی طرف بڑھتے ہیں گراؤنڈ میں موجود ہزاروں بنگالیوں پر گالیوں کی بوچھار کر دیتے ہیں وہ چہرہ چھپاتے ہیں اور جیپ میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں بھارتی جوان ٹائگر نیازی کی جیپ کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیتے ہیں فل ختم ہو جاتی ہے یہ فلم بھارتی ٹیلیویزن نے سینکڑوں بار دکھائی پاکستان میں ایسے صرف دو موقع آئے ایک موقع سولہ دسمبر کی شام کو آیا جس کے ساتھ یہ خبر نشر ہوئی دو مقامی جرنیلوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا ہے دوسری بار یہ فلم ظلفکار علی بھٹو نے انیس سو اکتر کو مارشل آئی ایڈنسٹریٹر کا حلف اٹھانے کے بعد چلوائی لیکن آرمی اور عوام کی طرف سے اتنا شدید رد عمل سامنے آیا کہ اس فلم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی گئی قوم نے بیس دسمبر کو ایک تیسرا منظر بھی دیکھا یہیہ خان کے چیف آف سٹاوف لیفٹیننٹ جنرل عبد الحمید نیشنل دیفنس کالج کے حال میں داہل ہوئے جنئر آفیسر انہیں دیکھتے ہی غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں انہیں گالیاں دی جاتی ہیں وہ بے بسی سے جنئر آفیسروں کو دیکھتے ہیں اور چپ چاپ حال سے نکل جاتے ہیں ایک چوتھا منظر بھی ملاحظہ تیجئے دس اپریل انیس سو چوہتر کو ٹائگر نیازی بھارت کی قید سے چھوٹتے ہیں وہاں سے پاکستان داخل ہوتے ہیں اور چند روز بعد وہ افواج پاکستان کے چیف سے شکوا کرتے ہیں میں فوج کا لیفٹیننٹ جنرل ہوں مگر میری گاڑی پر چھنڈا نہیں لگایا جاتا یہ رولز کی خلاف ورزی ہے پانچوہ منظر بھی ملاحظہ کر لیجئے نو اگست انیس سو اسی کو آگا محمد یہیہ خان کا تابوت باہر نکلتا ہے تابوت پر پاکستان کا چھنڈا لکھتا ہے چنازہ ہوتا ہے تابوت کو سلامی دی جاتی ہے بینٹ بچتا ہے اور پورے فوجی عزاز کے ساتھ انہیں دفن کر دیا جاتا ہے چھٹا منظر بھی ملاحظہ کر لیجئے میں اپنے بیٹے کے سامنے دنیا کا نقشہ بچھائے گیٹا میں پانیوں میں گھرے ایک جزیرے کے گھر پینسل پھیرتا ہوں پینسل بھوماتا ہوں اور اسے کراچی کے ساحل پر لا کر کہتا ہوں بنگلہ دیش پاکستان شروع ہی یہاں سے ہوتا تھا میرے بیٹے کی آنکھوں میں حیرت امڑتی ہے وہ نہائیت معصومیت سے پوچھتا ہے لیکن وہ پاکستان کا حصہ کیوں نہیں میں بتاتا ہوں یہ ملک اس وقت چند ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھا جو اس نعمت کے قابل نہ تھے انہوں نے ملک توٹ دیا وہ تھوڑی دھیر سوچتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کیا ان لوگوں کو کوئی سزا دی گئی میں اپنے بیٹے کے مو پر ہاتھ کر دیتا ہوں میں اس کے کانوں پر چھکتا ہوں اور اسے پیار سے کہتا ہوں نہیں بیٹا وسیطر قومی مفاد نے ہمارے ہاتھ روک لئے تھے میرا بیٹا میرا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں اپنی گریفت مضبوط کر لیتا ہوں میں جانتا ہوں میں اس کے مزید سوالوں کا جواب نہیں دے سکوں گا لیکن یہ منظر یہ چھٹا منظر میرے حافظے سے چپک کر رہ جاتا ہے میں باہر باہر سوچتا ہوں یہ ہاتھ اس بچے کے مو پر کب تک رہے گا جب اس کے بازووں میں طاقت آ جائے گی جب یہ بڑی آسانی سے میرے ہاتھ کو چھٹک دے گا جب اس کے سارے سوال بول پڑیں گے تو اس وقت میرا رد عمل کیا ہوگا اس وقت میں کہاں جاؤں گا اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا میں سوچتا ہوں کاش اس بچے کے بڑا ہونے سے پہلے میں دنیا کے سارے نقشیں چلا سکوں میں تاریخ کی ساری کتابیں دریا برد کر سکوں میں وقت کو تاریخ کو حالات کو اور ساری دوسری حقیقتوں کو نئے نام نئے لفظ دے سکوں میں شکست کو فتح بھنا سکوں میں اپنی مجدلی اپنی خاموشی کو نظریہ کی شکل دے سکوں میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکوں کاش ہے کاش ایسا ہو سکے دی بلیک ڈے آف پاکستان ہسٹری سولہ دسمبر انیس سو اکھتر سکوتے تھاکا دی بلیک ڈے آف پاکستان ہسٹر دی بلیک ڈے آف پاکستان دی بلیک ڈے آف پاکستان